تاریخ سے ایکٹیو ہو رہا ہوں اور میں نے جو کہا ہے کہ بیس پندرہ آگست سے لے کے بیس ستمبر تک ایک گورنمنٹ جسے کیا کہتے ہیں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ وجود میں آ سکتی ہے یہ نالائک نائل ہو چکے ہیں نواز شریف کبھی بھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا ورنہ وہ اپنا نواز شریف کی بات کروں شباز تو لیٹا ہوئے نوے کے زاویے سے نواز شریف کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا میرا یہ اخزاتی خیال ہے اگر دے گا تو اپنا مو کالا کرائے گا قوم مر رہی ہے نہیں دیا جا رہا بجدی کا بل صوبہ سرحد کی صورتحال اور بلوچستان کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے پنجابی لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں جس دن پنجاب جا گیا ترہا پہ جانے توا پہ جانے آج بھی جج صاحب ساڑھے دس بجے ہیں جی تشریف نہیں لائے آپ کو بھی زہمت ہوتی ہے اور کیا ڈیٹ بڑھتی ہے کب ہمیں چلان ملتے ہیں ایک ایک دن بھی اگر ایک ایک دن میں ایک ایک ملزم کا کیس لگے تو یہ دس سال کا کیس ہے اور مجودہ حقوبت کی کارکردگی خاک ہے اس شباز شریف کو کون پوچھ رہا جی میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ شباز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی نہیں پوچھ رہا لوگ سارے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں لیکن آج میں ندیم انجم صاحب سے ڈی جی آئی سے خاص درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پولیس والے ہمارے گھروں سے بڑا مال لوٹ کر لے گئے ہیں کچھ انہوں نے واپس کر دیا ہم خاموش رہے اب وہ واپس کرنے سے انکاری ہیں میں ڈی جی آئی سے ندیم انجم صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں ایک کرنل کی ڈیوٹی لگائے جس جس گھر میں پولیس نے ہمارے ریڈ کیا ہماری خواتین کا زیور ہے پیسے ہیں ایمن میری گھڑیاں ہیں میرے نئے شوز تک بھی انہوں نے معاف نہیں کیے ہوئے یہ میرے ساتھ ہوئے اوروں کے نبالغ بچوں کو اٹھا کر کمیٹی شاک میں پرائیویٹ ہوتل میں انہوں نے رسیوں کے ساتھ مند کیا ہے جو ظلم راولپنڈی اور اسلام آباد کی پولیس نے کیا ہے اس کا سارا اثر ہمارے اسلامی دوستوں پر گیا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے کوئی کسی کا حکم نہیں تھا ان کو پیدا کی ضرورت تھی دس دس لاکھ رپیہ ایک ایک آدمی سے ان پولیس والوں نے لیا جن کے نام جالی انہوں نے ڈالے تھے ان میں ریڈی آلا ہے کلفی آلا ہے کھیر آلا ہے تربوز آلا ہے یہ بچارے روز آتے ہیں جی ہر دس دن بعد دوزار تین ہزار رپیہ لاتا ہے ہم تو گاڑیوں میں آتے ہیں یہ بچارے بسوں میں دھکے کھاتے ہیں رکشے والا تین ہزار رپیہ لیتا ہے رکشے والے کو ڈیٹ پتا ہوتی ہے کہ نئی ڈیٹ یو ہے ڈیالا میں کون سی پڑی ہے بارہ سیٹوں کی جگہ ہے اور بارہ سو بندوں کی پیشی ہوتی ہے چھے سو اسی بندے ملزم ہیں اور چھے سو ہی وکیل لگا لیں چھے سو تو وکیل نہیں آتے سو دو سو آتے ہیں سو میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو حقیقت میں ان پاور ہیں جن کے ساتھ میرا جنم جنم کا رشتہ تھا میں زخم لے کے مر رہا ہوں کہ میں نے چالیس دن کا چلا ان لوگوں کے ساتھ گزارا بڑاپے میں کہ میرا چالیس کلو وزن کم ہوا یہ میں نے چھے کلو اب گڑا بڑایا روز پائے کھا کھا کے کہ وزن بڑے پراتھے کھا کھا کے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تھا کہ یہ گیٹ نمبر چار والے بھی مجھے کبھی چالیس دن کے لیے اٹھا کے لے جائیں گے اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا میں عام مافی کی جنرل آسم منیر صاحب سے فیل کرتا ہوں اس میں بہت سارے لوگ بے گناہ ہیں لیڈروں کو میرے سمیت الگ کر دیں ہمارا ٹرائل کریں ہم یہاں مجود ہی نہیں تھے اس کے باوجود ہمیں سزا دے دیں جیل میں سہولت ہے جی روز رات کو دیسی مرگی کھاتے تھے صبح دیسی علوہ کھاتے تھے دپیر میں بریانی مرغ بریانی کھاتے تھے اور جب اٹھا کے لے جاتے ہیں چالیس چالیس دن کا چلا کراتے ہیں تو پھر ایک گھنٹہ بھی نہیں کرتا تھا لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے سرخ رو مریں گے کہ نہ پشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان دیا نہ عمران کے خلاف دیا کیونکہ ہمارا تلق صرف ایک ہی آدمی سے ہے باقی ہم پارٹی کو پارٹی سے ہمارا کوئی تلق نہیں ہے ایک ہی آدمی سے ہماری دوستی تھی ہے اور رہے گی کب تک رہتی ہے یہ اللہ کو بتائیں لیکن ہمارے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے جو سولہ دفعہ وزیر آؤ اسے چالیس دن کا چلا کاٹنا پڑے تو لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا گا اس ملک میں سو میری اپیل ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں بڑی ہی بڑی ہی کیا مطرور برپا ہے ان کی معافی کا لیڈروں کو لیدہ کر دیں برکنوں کو لیدہ کر دیں دیکھیں سارے دھوپ میں کھڑے ہیں لیڈر ہم اندر چلے گئے ہیں اندر اسی لگے ہوئے ہیں بارہ سیٹے ہیں چھے سو اسی کیس ہے لوگوں کا اور یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے میں جنرل آسم منیر سے کیونکہ اس کے پاس پہ ہے ہی نہیں پکھا ننگا شباز شریف نہ لینے میں نہ دینے میں نہ اس کی کوئی سنتا ہے کوئی مر جائے تو فون کر دیتا ہے کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے باہر کے ملک میں تو فون کر دیتا ہے کیونکہ کوئی مو ہی نہیں لگا رہا کوئی ان کو مو ہی نہیں لگا رہا غیر ملکی بچوں کے حقیقوں پہ بھی فون کرتے ہیں پانچ ڈالر نہیں لاسکے دس ڈالر نہیں لاسکے انہوں نے کہا تھا ہم ایکانومی کو ٹھیک کر دیں گے ایکانومی کو تباہ و غربات کر دیا آپ سوال یہ بتائیے گا آپ نے ستمبر تک کہا تھا کمرار خان نے بھی کہا ہے کہ دو ماہ کا وقت ہے حکومت کے پاس دوسری طرف حکومت عدلیہ کے ساتھ مازاری میں شہد نہیں گئی ہے عدلیہ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں دار صاحب آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگست اور ستمبر بہت باری ہیں میرا یقین ہے کہ اگست بھی بہت باری ہے ستمبر تو میں احتیاطاً اپنی عزت بچانے کے لیے تیس ستمبر تک کہتا ہوں ورنہ تو میں کتیس اگست کو بھی اہم سمجھتا ہوں کہ یہاں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے ان سے تو ہوئی کچھ نہیں رہا یہ تو سمان باندھ رہے ہیں ابھی پرائیم میسٹر جو ہے نا 14 اگست کو نعوز کرنے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک میں استقام آگے ہیں نوجوانوں کے لیے بڑا وہ یوت کے لیے وہ لے کے آرہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری ملک میں اور میں نہیں کہتا اجازو لاکھ کہتا کہ ڈگی میں چھپ کے جاتا تھا میں کئی دفعہ اجازو لاکھ کو دو تین دفعہ فون کیا ہے کہ یار کتنی دفعہ یہ ڈگی میں چھپ کے گیا ہے لیکن اجازو لاکھ نے فون نہیں اٹھایا چتنے لوگ جیتے ہیں چتنے لوگ بھی جیتے ہیں وہ پلیننگ کے تحرمی شیخ صاحب آپ کے سب سے کم ووٹ کو نکلے ہیں ہمارے ووٹ دوسری طرف چلے گئے ہمیں دکھ نہیں تھا میں جیل میں تھا میں کمپین بھی نہیں کر سکا لیکن سب سے پہلے میں نے اپنی ہار کا اطراف کیا نکلے ہیں یا نکالے گئے ہیں نکالے بھی گئے ہیں لیکن میں ہارا بھی ہوں میں یہ کہوں کہ میں ہارا نہیں شیخ صاحب یہ تحیل کرتے ہیں ابھی آپ نے ستمبر کا ٹائم دیا ہے میں آج ڈارس صاحب سے پوچھے میں آگست نمبر تک کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے انٹرویو شروع ہو چکے ہیں ہمارا چھوٹا چھوٹا جو ڈریور ہوتا نا میں اس سے بنا کر رکھتا ہوں میں بڑے افسر سے نہیں بنا کر رکھتا میں ڈی جی سی سے یا ڈی جی آئی میرے بھائی ہیں بڑے میرے علاقے کے ہیں یا آسم منیر صاحب میرے علاقے کے ہیں ان سے میری کسی فوجی سے تلقات نہیں لیکن سارے سارے کے سارے ڈریور جو ہیں وہ لالویلی سے فٹ ہے پیر میں بریانی مرغ بریانی کھاتے تھے اور جب اٹھا کے لے جاتے ہیں چالیس چالیس دن کا چلا کراتے ہیں تو پھر ایک گھنٹہ بھی نہیں کرتا تھا لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے سرخرو مریں گے کہ نہ پشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان دیا نہ عمران کے خلاف دیا کیونکہ ہمارا تلق صرف ایک ہی آدمی سے باقی ہم پارٹی کو پارٹی سے ہمارا کوئی تلق نہیں ہے ایک ہی آدمی سے ہماری دوستی تھی ہے اور رہے گی کب تک رہتی ہے یہ اللہ کو بتائیں لیکن ہمارے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے جو سولہ دفعہ وزیر آؤ اسے چالیس دن کا چلا کاٹنا پڑے تو لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا گا اس ملک میں سو میری اپیل ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں بڑی طرور برپا ہے ان کی معافی کا لیڈروں کو لیدہ کر دیں ورکنوں کو لیدہ کر دیں دیکھیں سارے دھوپ میں کھڑے ہیں لیڈر ہم اندر چلے گئے ہیں اندر ایسی لگے ہوئے ہیں بارہ سیٹے ہیں چھے سو اسی کیس ہے لوگوں کا اور یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے میں جنرل آسم منیر سے کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں پکھا ننگا شباز شریف نہ لینے میں نہ دینے میں نہ اس کی کوئی سنتا ہے کوئی مر جائے تو فون کر دیتا ہے کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے باہر کے ملک میں تو فون کر دیتا ہے کسی کے بچے کے حقیقے بھی ہو تو فون کر دیتا ہے کیونکہ کوئی موئی نہیں لگا رہا کوئی ان کو موئی نہیں لگا رہا غیر ملکی بچوں کے حقیقوں پہ بھی فون کرتے ہیں پانچ ڈالر نہیں لاسکے دس ڈالر نہیں لاسکے انہوں نے کہا تھا ہم ایکانومی کو ٹھیک کر دیں گے ایکانومی کو تباہ و برباد کر دی آپ سوال چیز شیخ صاحب یہ بتائیے گا آپ نے ستمبر تک کہا تھا قبران خان نے بھی کہا ہے کہ دو ماہ کا وقت ہے حکومت کے پاس دوسری طرف حکومت عدلیہ کے ساتھ ماز آ رہی ہے میں شاہ چلی گئی ہے عدلیہ کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں دار صاحب آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگست اور ستمبر بہت باری ہیں میرا یقین ہے کہ اگست بھی بہت باری ہے ستمبر تو میں احتیاطاً اپنی عزت بچانے کے لیے تیس نمبر تک کہتا ہوں مردان تو میں کتیس اگست کو بھی اہم سمجھتا ہوں یہ تو سبان باندھ رہے ہیں ابھی پرائی میسٹر جو ہے نا چودہ اگست کو ناؤس کرنے جا رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک کے استقام آگے ہیں